اسلام علیکم میرے نام سفیان حمید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دائیگری ہلپ آج ہم فروٹ فلائی یعنی کہ پھل کی مکھی اس کے نقصانات یہ کیا کیا نقصان کرتی ہے اور کس طرح نقصان کرتی ہے اس پر بات کریں گے نئے آنے والے حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس کو شیئر لازمی کریں شکریہ فروٹ فلائی یعنی کہ پھل کی مکھی سالانہ کروڑوں روپے کا نقصان کرتی ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں روپے کا سپرے کیا جاتا ہے یہ گرمیوں کے پھلوں کے اوپر حملہ کرتی ہے اس کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جو مادہ مکھی ہوتی ہے وہ پھل کے اوپر بیٹھ کر اپنے انڈے پھل کے اندر منتقل کر جاتی ہے پھل اوپر سے بلکل صحیح نظر آتا ہے لیکن جب پھل توڑ کر ہم کھانے لگتے ہیں تو اندر کیڑے ہوتے ہیں اگر اس مکھی کا حملہ کسی پھل درباغ پر ہو جاتا ہے اور آپ اس کی روک تھام کے لیے اقدامات نہیں کرتے تو وہ پھل زیرو ہو جائے گا یعنی کہ اس کا آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا وہ بلکل ضائع ہو جائے گا میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ پھل کو خراب کرتی ہے یہ مادہ مکھی خراب کرتی ہے اس میں نر کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا کیونکہ مادہ ہی انڈے دیتی ہے نر انڈے نہیں دیتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ یہ مکھی کن کن پھلوں پر حملہ آور ہوتی ہے یہ گرمیوں کے پھلوں پر زیادہ تر حملہ آور ہوتی ہے اس میں کنوں سیب ناشپاتی لکاٹ سٹوبری ٹوماتر آم زیتون انگور یہ آ جاتے ہیں اس کے روک تھام کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ٹریپ کس طرح لگا جاتے ہیں اور اس میں کون سی دوائی لگا جاتی ہے اور اس میں آپ کو سپریہ کا طریقہ بھی بتایا جائے گا کون سی سپریہ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی سوال کی صورت میں نیچے کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں شکریہ